اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت عليهم اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولا الضالین آمین ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العليم وتب علينا انکا انت التواب الرحیم یا رب جو کچھ کیا تو اسے اپنے لئے قبول فرما لے اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ علم اتا فرما رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ اللہ ہمارے نفع مند علم اضافہ فرما اللہ ہم ہر لمحہ علم آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچیں اور اس کی حفاظت بھی فرمانا یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا پالا پوسا ہمارے لئے تکلیفیں برداشت کی ہمیں سکھایا پڑھایا رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے رب انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں اللہ تُو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز یا رب ہمیں بہترین اولاد عطا فرما بہترین رشتہ دار عطا فرما یا اللہ تُو نے ہمارے رشتہ دار بنائے ہمارے لئے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے یا اللہ تُو ہم سب کو معاف کر دے ہم سب پر رحم فرما تُو بہترین رحم کرنے والا ہے یا اللہ تُو ہم سب کے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے یا رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پہ داخل کر اور سچائی کے مقام سے ہی نکال اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں فراہم کر نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لے اور اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے اور اس خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے یا رب العالمین تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا یا اللہ ہم چاہے اپنے گھر کے اندر ہوں چاہے کہیں باہر ہوں یا اللہ ہر جگہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما رب انزلنی منزلن مبارکن وانت خیر المنزلین یا رب العالمین ہر طرح کے حاسدوں سے مفسدوں سے ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا رب انسرنی علی القوم المفسدین اللہ سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا رب اعوذ بکا من ہم ازات الشیاطین و اعوذ بکا رب این احضرون یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے اندر بس بسے ڈالیں یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے تو ہم پر رحم فرما اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے ہماری اولاد کو ہدایت دے دے اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے ہماری اولادوں کو بخش دے ہمارے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو بخش دے اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا اللہ اپنی ساری نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا جو تُو نے ہمیں عطا کی ہمارے والدین کو عطا کی اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے اللہ انہیں ایمان نصیب فرما یا اللہ انہیں تقوی عطا کر انہیں حیاء عطا کر تُو ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا والدین کا وفادار بنا یا اللہ انہیں دین ایمان اطا فرما انہیں دین ایمان پر فخر اطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ تی حسنا وقنا اذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اطا فرما اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا ربنا آتنا ملہ دن کا رحمہ وحیئ لنا من عمرنا رشدا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لئے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما ربنا علیہ کا توقلنا وعلیہ کا انہبنا وعلیہ کا المسیر اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے تو ہمارا لوٹنا بہت خوشگوار کر دینا اللہ موت بہت آسان کر دینا قبر کے عذاب سے بچا لینا ہماری قبریں روشن کر دینا جنت کا بھاگ بنا دینا یا رب العالمین حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا اور ہم پر اپنا نور تمام کر دینا ربنا اتمم لنا نورنا واخفر لنا انکا علا کل شئین قدیر اے ہمارے رب ہمارے لئے اب ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج ہماری اولاد سے آنکھوں کی تھنڈک اتا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کی شر سے محفوظ رکھ ہر بیماری سے ہر گمراہی سے محفوظ رکھ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے ربنا افرغلینا صبروں و توفنا مسلمین اللہ ہم پر صبر انڈیل دے جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں جو چیزیں ہمارے لئے مشکل ہیں یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا ربنا لاتوز قلوبنا بہدہ ازہدائیتنا واب لنا ملہ دنکا رحمہ انکا انت الوہاب یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں حقیقت میں گناہگار ہیں یہ صرف وہ کی بات نہیں اللہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم اپنی خطاؤں کا اطراف کرتے ہیں ہم اپنی قطاعیوں کا اپنی بھول چوکا اپنی ناسمجھی کم اقلی بے وقوفیوں کا یا اللہ جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی قطاعی کی تو ہمیں معاف فرما دے اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یا رب العالمین ہمیں بخش دے ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لئے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے اے ہمارے رب بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یا رب العالمین ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لئے پکار رہا تھا اے رب ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا فَخْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفْرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفْفَنَا مَا الْأَبْرَارِ یا اللہ ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تُو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَا اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری خامدگاہ ہے یا رب العالمین جس کو تُو آگ میں داخل کرے گا اس کو تُو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں یا رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا اور جنتِ آدن میں داخل کر لینا یا اللہ ہمارے ازباج کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے خوشیاں پیدا کر دے اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے اللہ ان کے دل بدل دے اللہ انہیں اپنے گھروں کے اندر سکون دے وہ باہر سکون نہ تلاش کریں یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے وہ گھروں کے باہر نہ جائیں یا رب العالمین اپنے دین کے اندر اعتماد دے وہ اس دین سے باہر نہ جائے ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسراً کما حملتہو کما حملتہو حلاللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا به وحفو اننا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علالقوم الكافرین یا اللہ ہم سے محاخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لے یا اللہ ہم پہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تُو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں کوئی ایسا مسئلہ کوئی ایسی مشکل کوئی ایسی بیماری ہم پہ نہ ڈالنا جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے ہم پہ رحم فرما تو ہمارا مددگار ہے تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یا رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے غموں کو ہمارے دکھوں کو ہماری تکلیفوں کو ہماری پریشانیوں کو ہمارے اندر کی حالتوں کو یا اللہ اس مجلس میں جتنے اور جو جو سن رہے تو سب کے دلوں سے واقع ہے یا اللہ ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کر دے اللہ تو ہمارے غم دور کر دے اللہ ہمارے دکھ دور کر دے راہیمین ہے تیرے لئے تو کچھ بھی مشکل نہیں یا اللہ تو سارے بیماروں کو صحت دے سارے دکھ کی لوگوں کے دکھ دور کر دے یا رب العالمین ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کی اپنی جانوں پر پر تو بخشنے والا ہے تو پاک ہے تو ہمیں بخش دے تو ہمارے لئے کافی ہو جا ہم تجھی پر بروسہ کرتے ہیں تو رب العرش العظیم ہے تو عرش عظیم کا مالک ہے تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے چھیل لیتا ہے جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق اتا کرتا ہے یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی زلت اور رسوائی سے بچا لینا یا رب العالمین تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا کرنا یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق اتا کرنا اور دنیا کے رزق کو اپنے راستے میں ہر ہر پینی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اور صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق دینا اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوج اتا فرما اللہ تو ہم کو معاف کر دے اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جمع کر رکھنا یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا اللہ ہمیں نمازوں کی محبت دے دے اللہ ہمارے لئے نمازیں آسان کر دے یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے ہمیں تقویٰ دے دے ہمیں پاکیزگی عطا کر ہمیں غناء عطا کر یا اللہ ہمیں تسکیہ عطا کر دے اللہ تیری رحمتوں سے امید ہے اللہ تو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا ایک لمحے کے لئے بھی تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا اور ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے اللہ ہمیں علم نافع عطا کر پاک رزق عطا کر حلال رزق عطا کر اللہ جو کوئی کسی بھی مالی مشکل میں شکار ہے اللہ اس کی مشکل دور کر دے اللہ قبولیت والا عمل نصیب کر دے اللہ نفع مند علم اتا کر اور علم پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں زیادہ علم اتا کر یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہمارے گھروں میں مصط پیدا کر دے یا اللہ ہمارے دلوں میں مصط پیدا کر دے ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے یا رب العالمین تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ کسی کا موتاج نہ کرنا اللہ ایسی بیماریاں سے بچانا کہ ہم کسی کے موتاج ہوں یا اللہ دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچانا یا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا کسی انسان کا موتاج نہ کرنا یا اللہ ہمارا رزق تو ہمیں خود اپنی جناب سے عطا کر ہمیں لوگوں کا موتاج نہ کر اللہ ہمارے لئے آسانیاں کر دے ہر معاملے میں آسانی اللہم لا سہلا الا ما جعلتہو سہلا وانت تجعل الحزن سہلا نزا شیطہ اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کرتے وہ آسان ہو جاتا ہے اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کر دے اللہ ہر مشکل آسان کر دے اللہ ہر مشکل آسان کر دے اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے ہم صرف تیری طرف رجوع کر دے اللہ تو ہماری ساری مشکلیں دور کر دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے اللہ جو چھپکے کیے جو سب کے ساتھ نے کیے سارے ہی گناہ معاف کر دے اللہ ہمیں بری اخلاق سے بچا بری اعمال سے بچا بری خواہشات سے بچا اللہ ہمیں کرزے کے غلبے سے بچا اللہ دشمن کے غلبے سے بچا اللہ دشمنوں کے حسنے سے بچا اللہ شرک سے بچا اللہ اس شرک سے جسے ہم جانتے اور جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں اللہ ہمیں فقر قلت زلت سے بچا ہمیں ظلم سے بچا نہ ہم کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے یا رب العالمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی ودرک الشقائی وصو القضائی وشماتت الادائی اے اللہ میں آزمائش کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں بدبختی کے پا لینے سے پناہ مانگتا ہوں یا اللہ تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لے اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبت الرجال اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے آجزی اور سستی سے بزدلی اور بخل سے قرص کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے اللہ لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے یا اللہ تو ہمارے لئے آسانیہ پیدا کر دے اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا وتحول آفیتکا وفجاعت نقمتکا اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی آفیت کہیں پلٹ نہ جائے اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں یا رب العالمین تو ہمیں برے دن سے بچا بری رات سے بچا بری گھڑی سے بچا برے دوست سے بچا برے ہمسائے سے بچا اللہ ہماری خطاؤں جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں یا اللہ تو وہ خیر عطا کر اور یا رب ہر طرح کے شر سے تُو ہمیں بچا لے جلدی آنے والا اور دیر سے آنے والا جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تو نہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ جنت الفردوس عطا فرما یا رب العالمین ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے اور اللہ جہنم سے بچا لینا جہنم کی آگ اور جہنم کے شولوں سے بچا لینا یا رب العالمین تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے یا اللہ جو اپنا دیدار ہمیں کروانا اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا یا رب العالمین تو ہمیں بخل سے بچا بزدلی سے بچا بڑھاپے سے بچا دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا قبر کے فتنے سے بچا یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرما اپنی سزا سے بچا یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ گر کر مرنے ڈوب کے مرنے دب کے مرنے جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے دین کو درست کر دے اور ہماری دنیا کو درست کر دے اور ہماری آخرت کو درست کر دے نیکیاں کرنے کا برائیاں چھوڑنے کا اللہ ہمیں توفیق دے مسکینوں سے محبت حطا کر دے ہمیں یا رب العالمین جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ تو ہمیں اس سے بچا لینا اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے ہر اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے یا رب العالمین تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا ہمیں بھٹکنے سے بچانا ہمیں منفی خیالات سے بچانا ہمیں ہمارے نفس کے شرط سے بچانا آجزی اور سستی سے بچانا بخل اور جبن سے بچانا یا اللہ بزدلی سے بچانا بڑھاپے سے بچانا سنگ دلی اور غفلہ سے بچانا مفلسی اور زلط اور مسکنہ سے بچانا فقر اور کفر اور فسق سے بچانا شقاق اور نخفاق اور اختلاف سے بچانا ریاکاری اور شہرت سے بچانا یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے گنگے پن بہرے پن اندھے پن جزام برس اور بری بری بیماریوں کینسر اور ہر چیز سے بچا لینا یا اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفاہ عطا فرما اللہ سارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا یا رب العالمین ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا جو ہمیں زندگی میں بڑھا کر دیں یا رب العالمین تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں یا اللہ تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما یا اللہ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں جس کو تو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں اتارا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غیب میں رکھا کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے سینوں کا نور بنا دے ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے سارے افکار دور کر دے یا اللہ تو ہمارے دل میں نور آنکھوں میں نور کانوں میں نور دائیں نور بائیں نور اوپر نور نیچے نور آگے نور پیچھے نور ہر طرف نور ہی نور بنا دے اللہ ہمارے اندر نور زبان میں نور پٹھوں میں گوشت میں خون میں بالوں میں جلد میں نفس میں ہر طرف نور ہی نور کر دے یا اللہ ہمیں روشنیوں میں رکھنا اللہ ہر طرح کے اندھیروں سے بچانا اللہ تو ہماری مدد فرمانا ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے اپنا ذکر کرنے والا بنا دے اپنی طرف رجوع کرنے والا یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے یا اللہ ہماری زبان کو درست کر دے ہمارے دل کو ہدایت دے دے ہمارے دلوں کے کینے اور بغز نکال دے یا رب العالمین ہمارے سارے قرضے چکا دے یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا سے نواز یا اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا اور اپنے ملاقات کا شوق عطا فرمانا یا رب العالمین ہمیں بہترین دعاوں کی توفیق عطا فرمانا اور جو دعائیں ہم تجھ سے کریں تو انہیں قبول فرمالے یا اللہ ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر دے ہمیں اپس میں محبت عطا فرمانا اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے یا اللہ ہمارے دوستوں میں ہمارے اداروں میں مسجدوں میں جہاں بھی لوگ مل کے تیرے دین کا کام کرتے ہیں ان کے اندر محبت پیدا کر دے اتفاق پیدا کر دے ہر طرح کی فواہش سے بچا لے ہر طرح کی برائیاں سے بچا لے اللہم مقسم لنا من خشیتک ما تحول بهی بیننا و بین معاسیک و من طاعتک ما تبلغنا بهی جنتک و من اليقین ما تحول بهی علینا مصائب الدنیا اللہم مطینا باسمائنا و ابسارنا و قوهتنا ما احییتنا و جعله الوارس مننا و جعل ثأرنا على من ظلمنا و انسرنا على من آدانا و لا تجعل مصیبتنا في دیننا و لا تجعل مصیبتنا في دیننا و لا تجعل مصیبتنا في دیننا و لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا و لا مبلغ علمنا و لا تسلط علینا و لا يرحمنا و لا تسلط علینا و لا يرحمنا و لا تسلط علینا و لا يرحمنا اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف اتا فرما جو ہمارے پر تیری نافرمانی کے درمیان آئل ہو جائے ایسی اطاعت کی توفیق اتا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے ایسا یقین اتا کر جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پہ آسان ہو جائیں اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں پائدہ پہنچا اور انہیں ہمارا وارث بنا اور ہمارا انتقام اس پہ ڈال جس نے ہم پہ ظلم کیا ہم پر زیادتی کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ہمارے دین کے بارے میں ہم پہ مصیبت نہ ڈال دنیا ہی کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا اور دنیا کو ہمارے علم کی انتہا نہ بنا اور کسی ایسے ظالم کو ہم پہ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کرے یا رب العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعائیں کرتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیس یا ذل جلال والکرام یا من بیدی الخیر یا من ہوا على کل شئی قدیر لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو على کل شئی قدیر یا اللہ یہ صرف اور صرف تیری توحیق سے ہوا یا اللہ جتنے بھی آنے والے ہیں سب کا آنا قبول فرما یا اللہ ان سب کو اس کتاب کی برکتیں نصیب فرما یا اللہ ان سب دعاوں کا فیض ان کو نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنے خریب کر لیں ہمیں اپنے رستے پر ڈال دیں یا اللہ ہمیں حقیقی کامیابیاں عطا فرما یا اللہ ہماری اولاد کی مشکلات دور کر دیں یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما اللہ جو ہمارے والدین اور عزیز اور دوست اور رشتہ دار فوت ہو چکے ان اللہ ان سب کی بخشش کر دیں اللہ ان کی کمروں کو نور سے بھر دیں یا اللہ ان کی ہر تکلیف کو دور کر دیں اللہ جو زندہ ہیں ان کی بھی ہر تکلیف کو دور کر دیں یا رب العالمین اللہ ہمارے جتنے بھی پیارے دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو معاف کر دیں اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے باستے سے سوال کر دیں اللہ ہمارے سب پیاروں کو معاف کر دیں اللہ جو زندہ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں سب کو معاف کر دی یا اللہ تیرے لئے معاف کرنا کچھ مشکل نہیں اللہم انک افون تحب الافوہ فافو اللہ اللہ ہم سب کو معاف کر دی اللہ ہم سب کو معاف کر دی ربنا تقبل منہ یا اللہ اس کام میں جس نے جو بھی حصہ ڈالا ہے جو اپنا وقت لگایا ہے جو جان لگائی ہے جو مال لگایا ہے جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی جنہوں نے یہ سارے کام کیے یا اللہ جتنے بھی لوگ آج وہ یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں جو جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت ڈال دیں اور ان کو عجر عظیم نواز اللہ سب آنے والوں کے دلوں کے اندر جو دعائیں ہیں اللہ یہ جتنی مہنیں آئی ہیں آج دعا کے لئے آئی ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول کر لے اور ان کو اس مجلس کی خیر و برکت نصیب فرمائے یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور تو ہم سب سے راضی ہو جائے ربنا تقبل مننا ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین آپ کے اپنے دل میں جو کوئی ذاتی دعائیں ہیں تھوڑی دیر آپ ان کو بھی مانگ لیجے جو آپ نام لے کے کسی کا کرنا چاہتے ہیں یا مانگنا چاہتے ہیں ربنا تقبل مننا ربنا تقبل مننا ربنا تقبل مننا آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کا آنہ قبول کرے آپ کی دعائیں قبول کرے آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آئندہ بھی آپ کو خیر اور ملائی کے رستوں پر دوڑائے رکھے اور اس پر استقامت عطا فرمائے اور میری طرح سے کوئی غلطی ہوئی ہو کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو پلیز باپ کر دیجئے گا جزاکم اللہ خیرا کسیرہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم و سلام و رحمت اللہ